جو ڈونلڈ لو تھا جس نے پہلی دفعہ امپورٹڈ مسالت کیا تھا اب یہ ڈونلڈ بلوم ہے ہے ڈونلڈ لیکن دونوں کا آشر وہ انہیں پاکستان کی ووٹرز کے آتھوں جو اس وقت ساری دنیا میں میکڈونڈز دوں ان کی گکڑی کوئی نہیں کھا رہا ان کی گکڑی بھی نہیں بٹنی ہے ہمیں یہ نواز شریف ہے یہ ڈبل امپورٹڈ ہے انہوں نے کہا کہ ہم پولٹیکل ایکٹر سے ملیں پردو میں کہتے ہیں شوب داباز اور جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں مداری اور وہ پٹواریچ کہنے جو میں انتظر نہ سکنا تھا نواز شریف کی جو انتخابی موہم ہے وہ پینٹاگون میں چل رہی ہے واشنگٹن میں چل رہی ہے نیو یورک میں چل رہی ہے میں چیلنج کرتا ہوں نواز شریف سیکیورٹی کے بغیر آئے میرے ذات آپ پارا میں پان کھاتے ہیں یا میں چلے جاتا ہوں لاور وہ پائر نکل کے لوگوں میں دکھا دے ہاٹھ پرولی کا دن بدلہ لیں گے مہنگائی کا بدلہ لیں گے وہ گیس باوم کا بدلہ لیں گے وہ پیٹرل باوم کا بدلہ لیں گے جو لوگ اٹھائے گے بدلہ لیں گے جو لوگ رولائے گے جنتی ماں و بہنوں کے اوپر ہاتھ ڈالے گے سارا بدلہ وہ لوگ لیں سر کیا کہیں گے کل آپ کے ماضی کے ایک ساتھی علی نواز آوان اس دیکام پارٹی میں جو باگزار ہوئے وہاں پر انہیں شمولے کے پیان کی کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سارے عمل کو اسی طرح جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس سارے عمل کو میرے ساتھ تو ان کی فیملی جب ان کی کمشت کی ہوئی بازیابی کا کیس جو کہ میں لڑا رہا تھا ان میں ساتھ انٹچ رہے میں کوئی اور کومنٹ نہیں کر سکتا ان لس دیکام اگین میں ان سے ملوں ان کی فیملی سے تو میں کوئی کومنٹ کر سکتا ہوں لیکن میں دو تین چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ پہلی طفعہ پاکستان کی تاریخ میں چھوٹے بھائی کو پہلے امپورٹڈ مزیراعظم کے طور پر مٹھایا گیا اب نواز شریف ڈبل امپورٹڈ ہے اس کا ثبوت اب امریکن امبیسی کے دو بیانات ہیں وہ لے لیں انہوں نے جو نواز شریف کا نام جان لکھا ہے کہ ہم نے ملاقات کی ہے اس میں جو امبیسیڈر ہے جو ڈونلڈ لو تھا جس نے پہلی دفعہ امپورٹڈ مسلط کیا تھا اب یہ ڈونلڈ بلوم ہے ہے ڈونلڈ لیکن دونوں کا آشر وہ پاکستان کی ووٹرز کے آتھوں جو اس وقت ساری دنیا میں میک ڈونلڈ ان کی گکڑی کوئی نہیں کھا رہا ان کی گکڑی پہ نہیں بکنی ہی آمیں تو یہ جو لے کے آئے ہیں اب یہ نواز شریف ہے یہ ڈبل امپورٹڈ ہے انہوں نے نواز شریف کے لیے جو لفظ استعمال کیا آپ کو پتا ہے جب کسی دوسرے ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سٹیٹمنٹس سٹیٹس مین سے ہماری بات ہوئی اور یہ سٹیٹمنٹ آگئی ہے ہماری انہوں نے کہا کہ ہم پولٹیکل ایکٹر سے ملیں یہ لفظ ہیں اس کے آپ درہ دیکھیں تو کہ سیاسی اداکار سے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں شوبدہ باز اور جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں مداری اور وہ پٹواریچ کہنے ہیں جو میں داست نہ سکنا دوسرے سمجھ کے ہو سیانے ہو اس لیے پہلی دفعہ یہ ہوا تھا بھائی آیا تھا امپورٹڈ اب یہ امپورٹڈ ڈبل امپورٹڈ ہو گیا ہے دوسری بات جو انہوں نے کیا انہوں نے یہ کیا یہ جو پی ایم ایل 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 اور گئے اس نے لگائی ہے یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا کہ ہمیں امبیسیڈر نے کہا کہ میں پاکستانیوں سے ووٹ مانتا ہوں کہ نواز شریف کو اور نونلی کو دوبارہ ووٹ دیں یہ اس کی جو نواز شریف کی جو انتخابی مہم ہے وہ پینٹاگون میں چل رہی ہے وہ اس کی واشنگٹن میں چل رہی ہے اور وہ اس کی چل رہی ہے نیو یورک میں اور وائٹ آوس میں چل رہی ہے سٹیٹس ریپارٹمنٹ آف امریکہ میں چل رہی ہے امریکہ نبیسی کے اندر چل رہی ہے میں چیلنج کرتا ہوں میں نے کبھی کسی کو چیلنج نہیں کیا کبھی کسی کو چیلنج نہیں کیا نواز شریف سیکیورٹی کے بغیر آئے میرے ساتھ آپ پارا میں پان کھاتے ہیں یا میں چل جاتا ہوں لاور وہ باہر نکل کے لوگوں کو میں دکھا دے ان کی پارٹی کا کوئی مستقبل پی ڈی ایم جنہوں نے جو مظالم کی ہیں لوگوں کے ساتھ لوگ تیار بیٹھے ہوئے آٹھ فرمیڈی کا دن بدلہ لیں گے مہنگائی کا بدلہ لیں گے وہ گیس باوم کا بدلہ لیں گے وہ پیٹرل باوم کا بدلہ لیں گے جو لوگ اٹھائے گئے بدلہ لیں گے جو لوگ رولائے گئے جن کی ماں و بہنوں کی اوپر ہاتھ ڈالے گئے سارا بدلہ وہ لوگ لیں گے اس طرح سے جمہوریت میں جس طرح لکھا ہوا ہے پرچی کے ذریعے سے اس لیے باقی جتنے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یک طرفہ کوئی الیکشن کرا لیں گے جب الیکشن والے دن لوگ جائیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے کسی کا آت کوئی نہیں پکڑ سکتا لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے ایک ہی جگہ ووٹ ڈالنا ہے اس کا انتخابی نشان بلنا ہو یا کھم با ہو سر پی ٹی اے کیا سمجھتی ہے یہ آئندہ آنے والے انتخابات شفاف ہوں گے کیونکہ صدر دلداری تو کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخابات سے ہونے جا رہے ہیں یہ تاریخ کے شفاف ترین انتخابات ہیں are you serious یاں کل ان کا بیان ہے ان کا بیان وہی دے سکتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے مجھے یہ بتائیں تین سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سیاسی جماعتیں ساری اس وقت میدان میں نکلی ہوئی ہیں بولو نا ایک کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے نا یس ہے نا تو کیوں نہیں ہے ڈرتے ہیں لیکن سر کے پی کے میں تو وہاں بہت زیادہ نکلائی ہے مروض صاحب نے میدان لگا لی ہے اس دن اس نے بیس پچیس زہر کا اس نے چار صدہ میں جلسہ کی ہے نہیں وہ ایک نہیں ہوا چار صدہ میں ہوا ہے مردان میں ہوا ہے نوشہرہ میں ہوا ہے سوابی میں ہوا ہے وہ نکتہ آغاز ہے پورا پاکستان باہر رکھ لے don't you worry اور election commission کے لیے چیلنج ہے کہ وہ تاریخ بناتے ہیں یا اپنا جغرابیہ بگاڑتے ہیں سر مل لاس نائنر یہ بتا دیں کہ سائفر کیس میں کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان کو کوئی ریلیف بلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسلامت ہائی پورٹ کیا سائفر کیس ہے کیا سائفر کیس یہ ہے کہ ایک imported regime مسلط کی گئی تھی پاکستان کے اوپر اور اس imported regime کے بارے میں عمران خان نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے ملک میں مداخلت ہوئی ہے پھر مداخلت ہو گئی ہے نا سائفر تو کنفرم کر دیا ہے کل ڈانرڈ بلوم نے اس نے کہا ہے نواز شریف کو ووٹ دو اس نے کہا ہے میں نون لی کی کمپین سٹارٹ کرتا ہوں اور میں نواز شریف کو پہلے چھوٹا بائی امپورٹڈ تھا امپورٹڈ ڈبل کر کے اس کو میں لا رہا ہوں وہ تو کنفرم ہوگی اگر سائفر کیا اور باقی کیس کیا عمران خان کو اب آپ ترہاں اندازہ لگائیے گا ایک ہی جیل ہے ایک ہی جیل ہے جس کے اندر ریمانڈ ہوتا ہے یہ کبھی ہوا ہے ایک ہی جیل ہے جس کے اندر تفتیش ہوتی ہے ایک ہی جیل ہے جس کے اندر پیشی ہوتی ہے ایک ہی جیل ہے جس میں نیب ہے ایک ہی جیل ہے جس میں ایف آئی اے ہے ایک ہی جیل ہے جس میں دہشت گردی کی عدالت ہے ککھ بھی کر سکیں گے سر کہا جا رہا ہے بکالہ کو ٹکٹ دیں گے خان صاحب آپ کہاں سے سر لیکشن لڑ رہے ہیں جان سے ٹکر دیں گے